اسلام علیکم ماریہ پروین ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کی سوڈیو میں ہم این جی وان اون کا لیکچر نمبر تھرٹی ایٹ سے فورٹی تک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو جلدی سے لیکچر نمبر تھرٹی ایٹ دیکھ لیتے ہیں تو لیکچر نمبر تھرٹی ایٹ ہمارے پاس ہے کیویز آف آئیگنائزنگ ٹیکس لینئر سائیکلک پروسیس اینڈ کاز اینڈ افیکٹ تو یہاں پہ ہم ان ٹوپکس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھ لی تو کہاں کیا اس ڈسکوکس میں acontecendo آپ کا چیزوں کے لینترال اینڈ میں نے کہاں پر سیکنس مقنی شوہی کیا ہوا ہے تو یہاں میں ٹوپکس مکل ہو گیا بھی میں ٹوپکس کے لفظ کلیں پھلاksi بھی میں ٹوپکس زوجیسی أناڈ کی بنی دونوں ٹائس بھی دی ہوئی ہیں یہاں پہ سائیکلک کی بھی اور لینئر کی بھی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لینئر پرسس اس پہ کیا دیا گیا ہے انپوٹ اے بی سی ڈی ایک لائن میں دی گئی ہے اور اس کی آگے آؤٹپٹ دی گئی ہے جبکہ سائیکلک پرسس میں کیا ہے کہ ایک سائیکل کی شکل دی گئی ہے مطلب ایک سرکل سے آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ چاروں سائیڈوں پر اس کی سٹپس بنائی گئے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے ایک سائیکلک پرسس ہوتا ہے جبکہ لینئر میں ایک لائن ہوتی ہے ایک سیدھی جوہاں سٹیٹ آپ کو شو کروایا جا رہا ہوتا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ نیچے وہ پریکٹس دے رہے ہیں آپ کو اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فلوہ دیگرام strandاعاں سیسی قلق ہے ہیٹ بھی دس اڈیو شو کرویا ہیں کہ یہاں پہ ہے ایک سائیکلک پرسس ایڈی انخواہ کرویاے ہیں یہ کامھGAN سائیکل کے یا سائیکل پرسس کو bertران سائیکلم سائیکلپ اڈیو ارے جو اسے جو کی بھی باخلاریا ہے بسیکلی سائیکلک پرسس ہوتا ہے وہ کیا تو اس میں لائف سائیکل دسکس کیا جاتا ہے یہاں پہ جیسے کہ ملیریا کا ہو گیا اس کے بعد دوپر آپ کے پاس کاربن کا لائف سائیکل دسکس کیا جا رہا تھا تو یہ بسیکلی لائف سائیکل وغیرہ ہوتے ہیں اور سائیکل وغیرہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ اگزمپلز اتنی پوڑا نہیں ہے یہ صرف آپ کو کونسٹرٹ کلیر کروانے کے لیے انہوں نے یہاں پہ دیا ہے باقی یہ پیپر وغیرہ میں بلکل بھی ایسی اگزمپلز نہیں آتی اس لئے آپ نے پرشان نہیں ہونا ہے کہ یہ یہاں پہ بطن کیا کچھ ہمیں دیا جا رہا ہے یہ صرف آپ کا کونسٹرٹ کلیر کرنے کے لیے یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ ایسے لائف سائیکل ہوتا ہے ایسے سائیکلک پرسس ہوتا ہے تو یہاں پہ دونوں پرسس میں آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد نیکس دی لیتے ہیں نیکس کیا ہے کہ ہاو ٹو رائیڈ کارڈ ایفرک تو کارڈ ایفرک موسٹ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں ٹرائے کروں گی کہ آپ کو سمجھاؤں اور آپ کا کونسٹرٹ کلیر ہو جائے یہ بہت دا ایمپورٹنٹ ہے یہ ایم سی کیوز میں بھی آتے ہیں اور شارٹ کسے میں بھی آتا ہے اگر ہم دونوں میں ینا بھی آئے تو ایک میں لازمی طور پر آئے گا اس لئے آپ نے اس کو اچھے سے کونسٹرٹ بھی کلیر کر لینا ہے اور اس کے ایک دو پریکٹس بھی کر لینا ہے میں پریکٹس آپ کو اپنے شارٹ سنٹنسل وغیرہ سے کروا دوں گی یہاں پر لینتی پراغراف وغیرہ دیا گئے ہیں اور اس سے کونسٹرٹ کلیر نہیں ہوتا اور سمجھ بھی نہیں آتی تو بیسیکلی کارڈ ایفرک کیا ہوتا ہے بیسیکلی کارڈ یہ کیا ہوتا ہے مطلب کوئی چیز کیوں ہوئی اگر کچھ ہیپنڈ ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے مطلب وائی ہیپنڈ تو آپ نے مائن میں رکھنا ہے کہ کیوں ہوا ہے کچھ بھی اگر واقع ہوا یا کچھ ہو رہا ہے تو ہم اس کے جو ریزن دیکھتے ہیں کہ یہ ریزن اس کی ریزن کیا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے تو وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کاز ہوتا ہے اور ایفرکٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے اگر کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا اثر کیا ہوا اس کا افرکٹ کیا ہوا ہے تو ایفیکٹ یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ what happened مطلب کیا ہوا اس کا اثر کیا ہوا اس چیز کو ایفیکٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیفنیشن دیکھنا چاہئے تو ایفیکٹ کی دیفنیشن کیا ہوگی کہ it is a result of something اور مارے پاس جو کواہزا وہ کیا ہوگا کہ it is reason of something کسی کے وجہ وجہ ہے اور ایفیکٹ کیا ہے کہ it is a result of something اور اس کے بعد اس کی کوئی اگزمپل میں آپ کو یہاں پر بتایا دیتی ہوں کہ آپ کا ایک اس کو یہاں پر بھیجائے ترین کریے ہیں یہاں سے میں نے ایک نیٹس ایکزمپل آپ کو لے کے ہی رکھی تھی تاکہ آپ کو یا سمجھ جائے کہ ایک بھائی ہے کہ the girl ran because she was afraid تو کہہ رہے ہیں کہ ایک لڑکی جو ہے وہ دوڑی اب یہ کیا ہو گیا آگے کیا ہے کیوں کہ وہ در گئی تھی اب کیا ہے کہ لڑکی دوڑی مطلب وہ بھاگی تو اب یہ مارے پاس کیا ہے کہ ایفیکٹ ہے کیوں بھاگی کیا ہوا اس کی وجہ کیا تھی بیکاوز شیو آز افریڈ کہ وہ ڈر چکی تھی اس لئے وہ بھاگی وہ ڈر گئی تھی یہ کیا ہوا یہ ایک ریزن تھی یہ وجہ تھی اور اس کا افیکٹ کیا ہوا وہ ڈری ہوئی تھی اس کا اثر کیا ہوا وہ بھاگ گئی وہ بھاگ گئی تو دا گل رن بیکاوز شیو آز افریڈ تو موسیلی کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بیکاوز ایسے ورڈز جو ہیں یہ یوز کی جاتے ہیں ایسے ورڈز جو ہیں یہ یوز کی جاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ایوپ کیس اگزمپل سے ایک کوئی کلیر ہو گیا ہوگا کہ کاز کیا ہوتا اور افیکٹ کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ بھی ایک دو سنٹنسز کے اگزمپل دی گئی میں وہ آپ کو یہاں پہ کلیر کر دیتی ہوں یہاں پہ لکھا ہے کہ بیکاوز آف ہیس ڈیپریشن ہی ریمینڈ کوئیٹ تو یہ کیا ہوگا cause ہو گیا اور اس کا effect کیا ہوا مطلب اس کا جو اثر اس پہ کیا ہوا he remained quite وہ خاموش رہا مطلب اس کا depression کی وجہ سے وہ خاموش رہا تو خاموش رہا ایک اس کا اثر ہو گیا اور reason کیا تھی cause کیا تھی کہ because of his depression تو why مطلب کیوں ہوا depression کی وجہ سے کیا ہوا خاموش رہا تو آئیہوپ کے اس example سے بھی آپ کا easily clear ہو گیا ہو گیا کہ یہاں پہ cause کیا ہوتا ہے effect کیا ہوتا ہے اور یہ جو ہیں سنٹینسز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں جیسا کہ یہ ہے کہ ہی ریمین کوئٹ بکاز آفیز ڈیپریشن تو سنٹینس جو ہیں اس کے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کاز ایفیکٹ والے اور ان میں درمیان میں یہاں پہ ورڈز یوز کیے جاتے ہیں جیسا کہ بکاز ہو گیا سو ہو گیا اور یہاں پہ اس طرح کے ورڈز جو ہیں ایزا ریزلٹ ایسے ورڈز ہیں یہ یوز کیے جاتے ہیں یہ دونوں آپ کو کاز ایفیکٹ والے ٹاپک کلیر ہو گیا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ چھوٹی پوٹی اگزامپل سے آپ کو دی گئی ہیں کاز ایفیکٹ کی آپ نے دیکھ لینے یہ بہت زیادہ ایزی ٹاپک ہے اور بہت زیادہ ایمپورٹنٹ بھی ہے تو اس کے بعد باقی چھوٹے پیراغراف دیا گیا تھے وہ اتنا زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے بس جو ایمپورٹنٹ چیزیں میں نے آپ کو کروا دیا ہیں کلیر کرنے والی چیزیں دو تین ہی تھی اس میں یہ لیکچر بھی زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس میں صرف کاز ایفیکٹ والے ایمپورٹنٹ ہے اور وہی پیپر میں آتا ہے باقی اتنا زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں تھا لیکن پھر بھی جو چیزیں کروانے والی تھی میں نے آپ کو کروا دی ہیں اور اس کے بعد لیکچر نمبر 39 دیکھ لیتی ہیں تو لیکچر نمبر 39 میں پاس کیا ہے کہ ویس آف ایرگنائزنگ ٹیکس یہ ٹیکس کو ایرگنائز کرنا ہے کہ یہ اسی لیکچر سے ریلیٹڈ ہے اب اس میں کیا ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ سپائشل ریلیشنشپس اینڈ کلاسیفیکیشن ان دونوں چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا پریویس لیکچر میں کیا ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کرونلوجیکل آرڈر اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کو لینئر سیکوز میں کیسے کرنا ہے اس کو بس سائیکلک پروسیس کیا ہے کاز اینڈفیکٹ کیا ہے تو آج ہم کیا کریں گے سپائشل ریلیشنشپس اینڈ کلاسیفیکیشنز فرسٹ آفال جو ہے یہاں پہ ہم سپائشل ریلیشن اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو یہ مرپس کیا ہوتا ہے اس میں ہم لکیشن کو کارڈنگ جو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے فیزیکل پوزیشن کو کسی بھی چیز کی یا کسی بھی شئے کو فیزیکل جس کی پوزیشن اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے جیسے کہ یہ سپاسیفائی کرتا ہے کہ how some object is located in space کہ مطلب سپیس میں objects میں وہ کیسے locate کیے گئے کہاں ان کی location کیا ہے تو مطلب یہ location کو position کو ان چیزوں کو اس میں دیکھا جاتا ہے تو یہاں پہ بھی یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس میں existence دیکھی جاتی ہے سپیس میں کہاں پہ happening کیا ہے یہاں پہ اور سپائشل کا مطلب بھی بیسیکلی کیا ہے کہ dealing with happening are existing in space تو یہاں پہ مطلب یہی چیز location دیکھی جاتی ہے how place مطلب کیوں place ہوئے کیسے ہوئی کیوں یہ چیزیں discuss کی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کی پہشل دی گئی ہے کہ read the following passage and note the expression which tell the reader where the place is کہ place کہاں پہ ہے یہ بتائیں تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ شیراج سنٹر is a complex mixture of high and low building on the age of شہدارہ and the joining locating of خزرانوالا مطلب یہ locating یہاں پہ شیراج سنٹر یہاں پہ main اس کا کیا ہے location یہاں پہ main کیا ہے کون سے place ہے شیراج سنٹر اور اس کے بعد یہاں پہ پہ نیچے یہاں پہ انہوں نے وہی ڈیٹیر بتائی ہے کہ یہاں پہ place ڈسکراب کی جاتی ہے basically two ways of agonizing and description of place کے لئے place کو agonize کرنے کے دو ویز ہوتے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے بس وہی بتایا اور example میں نے آپ کو کروا دیا جیسے وہ اوپر انہوں نے example دی تھی اسی طرح نیچے ایک اور example دی گئی ہے کہ the hub of the old city of lahore is the spacious meinaria پاکستان تو یہاں پہ lahore کے بارے discuss کے جارہ modern and old city کے بارے میں اس کی ساری history یہاں پہ دی گئی ہے اور آج culture lahore یہاں پہ lahore old and modern city چھوٹا سے یہاں پہ نوٹ دیا گیا کہ یہاں پہ آپ نے سینز کو لکنگ کرنا ہے تو یہاں پہ چاہیئے سپیشل لوکیشن کے قارنگ جنرل ڈو پارٹیکولر ڈو 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 بے اقت ڈو ڈو ڈ foot ڈو ڈ اس کے بعد یہاں پہ ایک ایکسرسائز دی گئی ہے پریکٹس دی گئی ہے اس کے لئے کرنے کے لئے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ the following sentence from a text which referred to the classification chart on fruits کہ fruits کے حالے سے یہاں پہ classification اور چارٹس بنا رہے ہیں تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ there are not in logical order میں نہیں ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو arrange کریں کہ arrange کریں to a logical order ان کو logical order میں arrange کرنے کی کوشش کریں تو یہاں پہ کیا دیا گیا دیکھ لیتے ہیں کہ there are three general types of fruits simple aggregate and multiple fruits basically logical order کیا ہوتا ہے جس میں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک explain کیا جاتا ہے ایک سیکوئنس کے ساتھ جو ہے اس کو explain کیا جاتا ہے اور چیزوں کو لکھا جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے ایک سیکوئنس کے ساتھ ہی لکھا جا رہا ہے میرے خیال سے کہ single simple aggregate and multiple fruits تو اسی طرح باقی ورز بھی یہاں پہ دیا گیا ہیں جیسا کہ fruit of the african tolip اس کے بعد rubber and pour of the flame of the forest of a forest یہ چیزیں یہاں پہ تیر دین دیا گیا ہیں اس کے بعد یہاں پہ نیچے بھی دیا گیا آپ لوگ انہیں یہ words دیکھ لینے ہیں اور اس کے بعد ہے کہ writing classification یہ writing classification کیا ہے کہ writing classification is based on convention کہ یہ بیس کرتی ہے convention پہ اور یہاں پہ convention کیا آتا ہے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتی ہوں یہ تیس بیلنگ ہو گیا punctuation ہو گیا اس کے بعد capitalization مطلب grammar اس کی ساری جو ہے وہ اس میں آ رہی ہے convention میں آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ classification جو ہے writing میں وہ اس پہ depend کر دیتی ہے grammar وغیرہ پہ اس کی writing spelling وغیرہ پہ punctuation وغیرہ پہ ان چیزوں پہ depend کرتی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہے ہیں data and ideas are divided into categories and this is done in a logical way مطلب اس میں جو ہے data کو اور ideas کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے categories میں اور الوجیکل وے میں جیسا کہ یہاں پہ ہوگا اکارڈنگ ٹو ٹائم مطلب ٹائم کے اکارڈنگ اولڈر سے نیو مطلب پرانے سے نئے کی طرف آیا جاتا ہے جنرل ہو تو اس سے particular کی طرف آیا جاتا ہے scale میں اگر importance ہے تو most importance سے least important کی طرف آیا جاتا ہے اور اگر largest ہے تو اس کے بعد smallest کی طرف آیا جاتا ہے تو یہ بس آپ نمائن میں رکھ لینا یہ اتنا زیادہ important نہیں ہے تو یہاں پہ بس concept clear کرنے کی یہاں پہ بات ہے اور اس کے بعد یہاں پہ فارمل ایڈکیشن اور انفارمل کا بتایا گیا تو بسکلی فارمل میں کہا ہوتا ہے کہ فول ٹائم اس کے بعد ایڈکیشن میں کیا آ رہا ہے پار ٹائم اور انفارمل میں کچھ بھی نہیں آ رہا اس کے بعد فارمل میں ہمارے پاس school college university آ رہے ہیں کہ فارمل آئیے ہمارے پاس اور ایڈکیشن میں کیا آ رہا ہے کہ evening classes کے classes جو ہوتی ہیں اس کے بعد short in time course کورس جو ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ریسرچ based study اس کے بعد ایڈکیشن میں آ رہے ہیں اور فارمل میں کیا آ رہے تھے school college university جو institutions وغیرہ آئے وہ کس میں آ رہے تھے فارمل میں آ رہے تھے اس کے بعد انفارمل میں کیا آ رہے تھے ٹی وی ہو گیا برادکاسٹ ہو گیا ریڈیو ہو گیا اس کے بعد self study course مطلب یہ جو خود کرنے والی چیزیں ہیں یہ ہم خود کرتے ہیں یہ کیا آ گیا انفارمل میں آ گیا اور فارمل جو کسی دوسرے کے تھو ہم کرتے ہیں مطلب انسٹیٹوشن وغیرہ کے تھو کرتے ہیں اور ایڈکیشن تو آپ کو پتے ہوگا تعلیم وغیرہ تو اس کے بعد یہاں پہ in next practices 7 میں کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں practice 7 میں نے ایک لیٹر یہاں پہ دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ the logical order here is from the small last unit وہ صرف آپ کو koncept کرنے کے لیے دے رہے ہیں کہ یہاں پہ logical order میں اس لیٹر کو لکھا گیا ہے small last unit سے تو اس کے بعد یہاں پہ اتنا زیادہ important نہیں ہے یہ بھی اور یہاں تک جو ہمارے 39 lecture complete ہوتا ہے اس کے بعد اس میں جو مین چیزیں کرنے والی تھی وہ صرف آپ کو پتا ہونا چاہیے special organization کیا ہوتا ہے classification کیا سے کی جاتی ہے بس دو چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے باقی اس میں example زیادہ lengthy دی گئی ہیں اتنا زیادہ paper میں تو نہیں آتا لیکن پھر بھی آپ کو definition وغیرہ آنی چاہیے اس کے بعد لیکچے نمبر 40 دیکھ لیتے ہیں لیکچے نمبر 40 ہمارے پاس ہے کہ writing skills کی writing skills کیا ہوتی ہیں تو اب یہ skills جمعایا ہے اس میں ہم نے discusses کرنا skills کے حوالے سے discusses دسکس کرنا ہے تو اس میں بسیکلی کیا ہوتا ہے کہ paragraphing یا paraphrasing is a writing skill in which an idea or information written in another way without changing the meaning وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں writing skill میں کیا ہوتا ہے کہ ideas یا information کو لکھا جاتا ہے انہوں کا meaning change کیے بغیر ان ادھر ورڈز ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ writing کیا کرتی ہے give کرتی ہے information ہمیں information دیتی ہے different words کے طرح مطلب different words میں ہمیں information ملتی ہے تو بسیکلی writing skills مطلب ایک مہارت ہونا ایک فن ہونا ایک انسان ہمارے میں جو فن ہوتا ہے اس میں کیا تھا کہ ہم different طریقوں سے لوگوں کو impress کر سکتے ہیں لوگوں کو معلومات دے سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی ہے کہ different طریقوں سے ہم different words کو use کرتے ہوئے information دیں تو writing میں کیا ہے کہ different words کو use کرتے ہوئے information دینا اور ان کا جو original meaning بن رہا ہے ان کا جو exact مطلب بن رہا ہے اس کو change کیے بغیر اور اس کے بعد یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ here are some techniques that can help you in a writing a paragraph وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ techniques دی گئی ہیں جو آپ کو writing paragraph میں help کر سکتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے تو سب سے پہلے کہ your paraphrase may contain some words from the original passage and but try to use synonym whenever possible وہ کہہ رہے ہیں کہ جو paraphrase ہو سکتا ہے کہ کچھ words جو آپ کے original passage میں سے ہی دیئے گئے ہوں لیکن try کریں کہ ان کے synonym use کر لیں مطلب وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیراگراف دیا گیا اور اس میں آپ نے خود اس کو لکھنا ہے خود سے تو کوشش کریں کہ وہاں پہ جو words دیے گئے ہیں original passage میں اس کو آپ synonym ان کے words کے synonym use کر لیں تو وہاں پہ مطلب یہ بیٹر رہتا ہے اس کے بعد دوسرا مہر پاس کہا ہے کہ change direct quotations to indirect quotations مطلب آپ کو جو direct quotations دی جا رہے ہیں مطلب کسی کے بات کا کوئی call آیا کوئی بات کی جا رہی ہے اس کو اگر آپ بیان کیا گیا ہے تو اس کو آپ direct مطلب اپنے الفاظ میں اس کو بیان کریں use کریں reported speech مطلب اپنے الفاظ میں اس کو لکھیں اور اس کے بعد third ہے کہ change active sentences to passive sentences and vice versa کی جو active sentences دیے گئے ہیں اس کو passive sentences میں convert کریں یہ بھی تقریباً اسی طرح ہو گیا کہ اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو اس کو آپ اپنے words میں بیان کریں کہ فلان نے یہ چیز کہی یا فلان نے یہ بولا یا فلان نے یہ کیا جب آپ کچھ جو ہے ایسا یہاں پر use کریں اور self writing کریں خود سے کرنے کی کوشش کریں تو آپ یہ technique کسی لیے use کی جاتی ہیں paragraph writing کے لیے جو آپ کو paragraph میں help کر سکتی ہیں پہلی کیا ہے کہ synonym use کریں دوسرا کیا ہے کہ reporter speech use کریں تیسرا کیا ہے کہ active wise کو passive wise میں change کر دیں اب یہاں پہ انہوں نے اسی steps بتا دیا کہ پہلے میں کیا کریں کہ آپ passage جس کو read کریں دوسرے میں کہہ رہے ہیں کہ dictionary کو use کریں اور اگر آپ کو کسی word کا مطلب نہیں پتا چل رہا تیسرا سٹیپ میں کہہ رہے ہیں کہ main points پہ جو focus کریں پیسج میں جو دیے جا رہے ہیں اس کے بعد اس کی outlines بنا لیں اور main idea ہو گیا sporting details ideas ہو گیا اس کے بعد primary skating sporting details جو ہیں ان کو focus کریں fifth step ہمارے پاس ہے کہ paraphrase using words omitting an essential idea کہ کسی بھی essential idea کو جھوٹلائے بغیر یا اس پہ focus لازمی کریں اس کو بالکل ignore نہ کریں اس پہ focus کریں اس کے بعد ہے کہ polish the paraphrase اس کو مطلب اور آپ اچھے سے نکھا رہے ہیں اس کو اور اچھے سے لکھیں polish کریں اس کو اس کے بعد چھین کے چھین سٹیپ یہاں پہ ہم نے مطلب discuss کر لی ہیں کہ کون سے چھین سٹیپس ہیں اور یہاں پہ پھر practice دی گئی ہے اور اس کی outline دی گئی ہے کہ outline کیا بن سکتی ہیں تو outline کا کیا ہوتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس میں جو main main چیز جو discuss کی جا رہی ہے یا main topics جو ہیں ان کو آپ outline کے طور پر لکھ لیتے ہو جو heading اس میں بن سکتی ہیں یا main main چیزیں discuss کی جا سکتی ہیں ان کو آپ outline کی شکل دے لیتے ہو یہاں پہ entire countryside some deaths اور یہ یہاں پہ world cup 1998 یہ چیزیں main main words جو ہیں اس نے اس کو heading دے لیا ہے اور outlines بنا لیا ہے تو یہ basically outlines آپ بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ practice exercise 2 دی گئی ہے اس میں بھی same outlines یوز کی گئی ہے کہ اس میں جو main main words بن رہے ہیں ان کی آپ outlines یوز کر لیں اور اس کے بعد next دیکھ لیتے ہیں تو next ہمارے پاس کیا ہے next میں بھی انہوں نے outlines ہی یوز کی ہوئی ہیں تو basically اس میں outlines کا ذکر کیا گیا کہ آپ نے جو ہے outlines کیسے بنانی ہے تو یہ تو i think so آپ کو clear ہوئی گیا ہوگا آپ تک جو ہے دو تین لیکسز میں ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ outline کیا ہوتی ہیں کیسے بنائی جاتی ہیں تو main main چیزیں جو main headings ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں outline ہوتی ہیں جیسے کہ کوئی ایسے وغیرہ لکھتے ہو تو اس کی outlines بنا لیتے ہو headings بنا لیتے ہو اور اس کے بعد یہاں پہ point دی گئی ہے point کی بھی یہاں پہ انہوں نے outline بنا دی ہیں اس کے بعد یہاں پہ sublime بنا دی ہیں sublime کا مطلب یہاں پہ انہوں نے substituting words جو ہیں اس کے سینوں نے وغیرہ words جو ہیں یہاں پہ highlight کیے ہوئے ہیں sublime کا اس کے بعد اس کا انہوں نے یہاں پہ substituting words use کر دیا اس کے بعد یہاں پہ جتنے بھی words highlight تھے اس نے ان کے کیا کر دیا انہوں نے وغیرہ use کر دیا substituting words use کر دیا تو یہاں پہ main idea مطلب اس point کا کیا بن سکتا ہے کہ the leaves of all great man remind us of certain تو central idea کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پوری point پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں جو main idea مل رہا ہوتا ہے یا main چیز سکھنے کو مل رہی ہوتی ہے جیسا کہ ہم paragraph پڑھتے ہیں تو ہمیں main idea ملتا ہے اسی طرح اگر ہمیں point پڑھیں تو ہمیں central اس کا idea ملتا ہے کہ اس میں main چیز جو discuss کی جا رہی ہے central idea جو دینا دیا جا رہا ہے ہمیں جو writer کہنا چاہ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں central idea کہتے ہیں تو آئیوب کے آپ کو یہ بھی پتہ چال گیا ہوگا کہ central idea کیا ہوتا ہے اور ان دونوں میں ڈیفرنسی ہوتا ہے پوائم کا کیا ہوتا ہے central idea ہوتا ہے اور کوئی paragraph وغیرہ ہو یا کوئی story اس کا کیا ہوتا ہے main idea ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ چیز بھی mind میں رکھنا ہے کہ central idea کس کا ہوتا ہے پوائم کا ہوتا ہے اور آئیوب کے اس طرح جو ہے آپ کو یہ چیزیں میں clear ہوگی ہوں گی اور یہ پیپر میں بہت زیادہ آتی ہیں میں بار بار یہی کہتی ہوں جب بھی lecture میں کوئی ایسا topic آتا ہے main idea اس پورٹن ڈیٹیل اور ایسے topics کو لے کے تو میں آگے آپ کو remind کروا دیتی ہوں کہ یہ چیزیں آپ نے لازمی طور پر کر لینی ہے اور آپ کو آنی چاہیے ان میں identify کرنا لازمی طور پر آنا چاہیے کہ central idea کیا ہو سکتا ہے اس کا topic کیا ہو سکتا ہے اور اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو paragraph وغیرہ کو read کرنا پڑے گا آپ کو سمجھنا پڑے گا اس میں کیا discuss کیا جا رہا ہے اور کیا کہنا چاہ رہا ہے main چیز کا ہے کہ آپ کو author یا writer جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کیا message دینا چاہ رہا ہے اس میں وہ کیا ہوتا اس کا topic ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا جو وہاں پہ ایک sentence ایک کوئی ایسا sentence ہوتا ہے جس میں پورے paragraph کو discuss کیا جا رہا ہوتا ہے پوری اس کو passage جوتا ہے اس کا ایک idea دیا جا رہا ہوتا ہے اس میں یہ چیز ہے تو وہ کیا ہوتا اس کا topic sentence ہوتا ہے supporting details کیا ہوتی ہیں جو اس کی help کرتی ہیں main idea کو find کرنے میں main idea تک پہنچنے کے لیے main main چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں وہ کیا ہوتی ہیں supporting details ہوتی ہیں تو یہ چیزیں آپ کو میں بعد بار اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یہ remind رہے اور آپ کی practice رہے تاکہ جب paper میں آئی تو آپ کو اس کی problem نہ ہو اور یوں جو ہے ہمارے یہ تینوں lecture بھی complete ہو گئے ہیں اور اس میں جو main main چیزیں تھیں میں نے صرف آپ کو وہی کروائی ہیں باقی important نہیں ہے اگر آپ skip کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں جو جو کرنے والی ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ کہتی جاتی ہوں یہ آپ نے لازمی کر لینی ہے جو skip کرنے والی ہیں آپ کرنا چاہے تو کر بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک نظر دیکھ بھی لیں تو بھی اچھا ہے آپ کا زیادہ concept جو ہے وہ clear ہو سکتا ہے مزید میں انشاءاللہ جیسے 45 لیکسر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ایک ویڈیو بنا دوں گی اس میں میں آپ کو final time کے حوالے سے guide کر دوں گی اس میں کون سے important topics ہیں اور کچھ parts جو ہے mcqs وغیرہ بھی اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا دوں گی اور بتا دوں گی کہ یہ mcqs کیسے ان کے انصر آپ لے لگانے ہیں شارٹ کوسٹن کون سے بن سکتے ہیں long کون سے بن سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں بتا دوں گی تو آپ لوگوں نے جو ہے connected رہنا ہے اور latest جو میری ویڈیوز ہیں وہ دیکھتے رہنا ہے ان میں سے کون سی ویڈیو ہے اور میں پھر بھی اس کا link جو ہے وہ description وغیرہ میں ڈال دیا کروں گی جو ہے last lecture ہوگا آپ کا lecture number 45 اس ویڈیو کے نیچے میں description میں دے دوں گی اس ویڈیو کا اپنے پھر دیکھ لینا ہے اس میں ساری final time کے حوالے سے جتنے بھی important topics وغیرہ ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دوں گی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو please like کیجئے گا feedback دیجئے گا اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو subscribe کرنا مت پھولئے گا thank you so much for watching my video اللہ حافظ